اسلام علیکم پرینٹس میں ہوں سحمد حسین آپ کو سحمد حسین یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیڈی نیوز کے سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئے کہیں گے نمبر ون پر بات کہیں گے پاکستان گریٹیم کا ورڈ کپ دوریٹ جوبز کا سکارڈ آج آنا تھا نہیں آیا کب آئے گا اس کے وجہ سے بات کہیں گے بات کہیں گے انڈیا پاکستان کے میچ کی ٹکٹ جو ہیں وہ بہت اوپر آسمانوں کی بلندیوں تک ان کی پیٹس بات کر رہی ہیں اس کے وجہ سے بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ بتائیں گی کیا پاکستان گریٹیم کے ورڈ کپ دوریٹ جوبز کے سکارڈ میں کوئی سرپرائیز انڈری ہو سکتی ہے ٹرابننی ویڈراب میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے پہلی مرٹبہ آنے والے اگر آپ ہمارا شو پہلی مرٹبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل آئیکن کو دوبار دیں ویڈیو کو لائک اور شیک کر دیں کومنٹ کو اکیپ لائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو کیا سب سے پہلے بات کر دیں پاکستان کیوٹنگ کے سکارڈ کے حالے سے آج سکارڈ آنا تھا لیکن سکارڈ نہیں آیا اناؤنس نہیں ہوا سیلیکشن کمیٹی نے آج سکارڈ اناؤنس نہیں کیا وجہ یہ سامنے آئی ہے کیونکہ پاکستان انگلینڈ کا کل میچ تھا پہلا انکوارٹنیٹری میچ باعث کی وجہ سے نہیں ہوا ٹیم مینجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی کپتان بابا آدم کچھ پلیرز کو دیکھنا چاہتے تھے جو کہ پندر اتنی سکارڈ میں شامن ہے لیکن نہیں وہ دیکھ سکیں کیونکہ بارش آگئی لیکن اب فیصلہ یہ کر لیا گیا کہ کل پاکستان کیوٹنگ کا آفیشل سکارڈ آناؤنس کر دیا جائے گا سیلیکشن کمیٹی پاکستان کا پندر اتنی سکارڈ آناؤنس کر دے گی بری خبر یہ ہے کہ حسن ایلی کو ہم نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ ان کو کاؤنٹی کے لیے بھیگیا گیا ہے انڈین میں اور اب وہ پاکستان کیوٹنگ کے ٹرابلنگ ریزرپ سکارڈ میں بھی نہیں ہوں گے ان کو ریلیس کر دیا گیا ہے پاکستان کیوٹنگ کا سکارڈ ہے وہ آپ کو ویسے تو ہم نے پہلے بہت مرتبہ بتایا جبارک سے بتا رہتے ہیں کپتان بابر آزم ویڑیٹ کیپر بیٹر محمد رزوان سائیم ایوف ان کے لاؤں فخر زمان محمد رزوان بابر آزم اور فخر زمان آزم خان امان وسیم محمد عامل شاہین شاہ آفیدی محمد عباس آفیدی عبرار احمد اور شاداک خان نسین شاہ شاہین شاہ آفیدی یہ پاکستان کرکٹنگ کا پندر اروپنی سکارڈ ہونے جار ہے سلمان علی آگا اور ایفان خان نیازی پاکستان کی ٹرابلنگ ریزروب میں شامل ہوئے ہیں یہ بہت حوائی ہے کہ ایک ٹرابلنگ ریزروب جس کے نام پہ ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے دو نام آرے اس کے لیے اور ان میں سرپرائز ایمٹی ہو سکتی ہے محمد وسیم جونئر اور دوسرا جو نام ہے وہ ہے زمان خان کا ان دونوں کے نام کو ایف آل نکل سکتا ہے ان دونوں میں کسی کی بھی سیلیکشن ہو سکتی ہے اگر انہوں نے ستر ایمٹی سکارڈ آناؤنس کیا تو سلمان علی آگا اور ایفان خان نے آگیا اور اگر سرپرائز ایمٹی ہوتی ہے تو وسیم جونئر اور زمان خان ان میں سے کوئی ایک ہوگا ریسل کو لوگ بات کر رہے ہیں کہ عامل جمالک ہونا سی ہی ڈیفینیٹ نہیں ہونا سی ہے لیکن ان کا دور دور تک نام نہیں آرہا وہاں میں حارس کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سکارڈ ہونا سی ہے لیکن ان کا نام بھی نہیں آرہا تو یہ پاکستان کیوئی ٹیم کے سکارڈ کو لے کر اپ ڈیٹ ہے کل انشاءاللہ افیشلی پاکستان کیوئی ٹیم کی سیکشن کمیٹی سکارڈ کا اناؤنسمنٹ کر دے گی اس کے بعد جو ڈیٹ آئی ہے پاکستان انڈیا وارڈ ڈیٹ آئی ہے پاکستان انڈیا کے نام پر ٹکٹے سیل کر رہا ہے وہ پچیس ہزار ڈالر کی کر رہا ہے پچیس ہزار ڈالر بیس سے پچیس ہزار ڈالر یو ایس یہ تقریبا پکستانی روپیز میں پچپن لاکھ روپے بنتے ہیں پچپن لاکھ روپے یعنی اگر کسی پاکستانی نے ٹکٹ لینا ہے ڈیٹ آئی سیسے میں میچ دیکھنا ہے پہلے پچپن لاکھ روپے بیس سے زار ڈالر پی کرے اور پھر میچ دیکھے کیا بات ہے ڈیٹ آئی سیسے کو اتنا وارڈ پر ٹکٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک انڈیا پاکستان کی بہت زیادہ ہے ڈیٹ آئی سیسے کو ایک باکس بنا دیا دینا چاہیے جس میں پاکستانی فرانس کو تھوڑے سستے ٹکٹ دیئے جائے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ڈیفرنٹ ممالک سے پہلے ٹکٹ لیں اور پھر آپ ٹکٹ جاکے دیکھیں بھی اور وہاں پہ بارش ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس طرح کے بلندر آئی سیسے کو نہیں کرنے چاہیے ویڈیو چھلے کیے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میں یوٹیوب چاہر کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو پر مجھے کم سے کم تین ہزار لائکس کو چاہیے میں تین ہزار ویوز کرتے ہیں اور لائکس کرتے ہیں ایک ہی بعد ہے سبسکرائب بھی ایک ہزار سبسکرائبر بندہ کریں موگا بھی ہے اور دستور بھی ہے انشاءاللہ آگی ویڈے میں ملتا ہوں مو لائکس کریں انشاءاللہ آگ usамен dollars